ہلو وائی ملکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو میں میں ریکھ کر رہا ہوں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو پر 25 انٹریسٹنگ فیکٹس آباو شوکت خانم برکی واز مدر آف فورمار پی ایم عمران خان قردیانی اوکے اس کے اندر کوشن مارک ہے کیا یہ ان کی مدر تھیں اس ٹائپ کا کوشن مارک ہے واز مدر آف فورمار پی ایم عمران خان چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں باقی آپ اپنی سمجھ سے جو بھی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو کیا آپ جانتے ہیں کہ شوکت خانم نے اپنے اکلوتے بیٹے عمران خان کو انگریز لڑکی سے شادی سے روکتے ہوئے کیا کہا تھا جب لاہور کے تمام ڈاکٹرز نے بے بس ہو کر عمران خان سے کہا کہ اس ملک میں کینسر کا علاج ممکن نہیں اور تمہاری ماں کینسر کی جس سٹیج پر ہے وہ شاید نہ بچ پائیں تو اس موقع پر کپتان نے چلا چلا کر ڈاکٹرز کے سامنے مفت کینسر ہسپٹل بنانے کی ایسی کیا بات کی تھی کہ سب ڈاکٹرز ایک دیوانے کھلاڑی کی بات پر ہسنے لگے کیا یہ سچ ہے کہ عمران خان لندن میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے رہے اور وہ اپنی والدہ کی جنازے اور تدفین میں شریک تک نہ ہوئے مسلم ڈیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے حوالے سے ایسی کون سی غلط بات کی تھی کہ جس کے جواب میں مریم بی بی پر کپتان کی سپورٹرز نے خوب لانت ملامت کی عمران مخارف ٹولے کی جانب سے شوکت خانم پر قادیانی ہونے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے اور اگر واقعی شوکت خانم قادیانی ہیں تو وہ کہاں سپردے خاک ہیں اور ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی اور ہاں ایسی کیا وجہ بنی کہ عمران خان وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی اپنی والدہ کی قبر کی چار دیواری کو ٹوپنے سے نہ روک پائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں سابق وزیراعظم عمران خان کی والدہ محترمہ شوکت خانم کے بارے میں پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا عمران خان کی والدہ شوکت خانم مشرقی پنجاب کے زلہ جلندر میں انیس سو بائس میں پیدا ہوئی ان کے والد احمد حسن خان برکی آلہ تعلیم یافتہ اور پیشہ وارانہ مہارت رکھتے تھے احمد حسن تحریک پاکستان کے سپورٹر تھے انہوں نے ہی کی دعوت پر قائد عظم محمد علی جناہ جلندر تشریف لائے تھے نمبر دو جلندر کے قریب بستی بٹھانا میں آج بھی احمد حسن خان برکی کی پیلی کوٹھی موجود ہے جہاں شوکت خانم نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا کئی کنال پر محید اپنی حویلی ہی میں احمد حسن خان نے لڑکیوں کا سکول بنایا ہوا تھا جہاں شوکت خانم اپنی بہنوں کے ساتھ پڑتی تھی نمبر تین شوکت خانم کے دادا احمد شاہ خان سیشن جج ریٹارڈ تھے اور ان کی فیملی کا شمار ہندوستان کے پڑے لکھے مسلم گھرانوں میں ہوتا تھا نمبر چار قیام پاکستان کے بعد شوکت خانم کا سارا خاندان ہجرت کر کے چالیس کلومیٹر دور لاہور میں آ کر رہنے لگا اور یہاں انہوں نے دھرم پورا نہر کے کنارے پر زمان پارک کو اپنا مسکن بنایا نمبر پانچ شوکت خانم کے والد احمد حسن خان ایک طویل عرصے تک میاں والی میں کمیشنر تائینات رہے اور ان کی نیازی فیملی سے درینا مراسم تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انیس سو انچاس میں اپنی لادلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی شوکت خانم کی شادی ڈوکٹر عظیم نیازی کے فرزند انجینئر اکرام اللہ خان نیازی سے کر دی نمبر چھے شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی دونوں ہم عمر تھے اکرام نیازی نے شادی کے بعد زمان پاک میں ہی ایک گھر قرائے پر لے کر رہنا شروع کیا نمبر ساتھ شوکت خانم اور اکرام نیازی کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا جن کے نام ربینہ خانم، علیمہ خانم، عظمہ خانم، رانی خانم اور عمران خان ہیں عمران خان کی بہن ربینہ خانم ان سے دو سال بڑی ہیں جبکہ باقی تینوں بہنیں ان سے چھوٹی ہیں چار بہن نمبر آٹھ عمران خان کہتے ہیں کہ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے وہ ایک مکمل ماں تھی ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تھا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے نمبر نو عمران خان کے مطابق میرے بچپن میں ایک خاتون روحانی پیشوا مجھے دیکھ کر میری والدہ سے کہنے لگی فکر نہ کریں یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا فرزند عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچہ اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا کپتان بتاتے ہیں کہ واقعی آج میری والدہ کے نام پر بنائے گئے شوکت خانم ہسپٹل کا چرچہ دور دور تک ہو رہا ہے نمبر دس شوکت خانم کی سب سے بڑی صاحبزادی روبینا خانم لندن سکول آف ایکنومکس کی گریجویٹ ہیں اور وہ امریکہ میں رہتی ہیں شوکت خانم کی دوسری صاحبزادی علیمہ خان بھی عالی تعلیم یافتہ ہیں جو ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی کوٹ کوم سورسنگ چلاتی ہیں یہی علیمہ خان اس وقت شوکت خانم ہسپٹل امران خان فاؤنڈیشن اور نمل کالش کے بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں نمبر بارہ شوکت خانم کی تیسری بیٹی عزمہ خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور وہ لاہور میں رہتی ہیں جبکہ ان سے چھوٹی بہن رانی خان سوشل ورکر ہیں نمبر تیرہ شوکت خانم نے صدر ایوب خان کے دور میں ایک کڑا وقت جھیلا جب نیازی فیملی کو فاطمہ جناہ کو سپورٹ کرنے کے جرم میں دیوار سے لگا دیا گیا اور پھر ایک روز اکرام اللہ خان نیازی کو مجبور ہو کر اپنی نوکری تک قربان کرنا پڑی نمبر چودہ شوکت خانم اپنے لادلے بیٹے امران خان کو اکسپورٹ یونیورسٹی کے کیبل کالج لندن بھیجنے لگیں تو اس موقع پر انہوں نے امران خان سے کہا تھا واپسی پر اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا نمبر پندرہ ایک تقریر میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے والد اپنی والدہ کی وفات کے وقت لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے بلکہ میری دادی اپنے آخری وقت میں میرے والد نواز شریف کو دعائیں دے رہی تھی یاد رہے کہ نون لیگ امران خان نے کرکٹ کو اپنی والدہ پر ترجیح دی تھی اور وہ اپنے ماں کی تجھیز و تجدفین میں شریک نہیں ہوئے تھے نمبر سولہ شوکت خانم میں کینسل کی تشخیص انیس سو چراسی کے اوائل میں ہو چکی تھی لاہور میں علاج کی سہولتیں نہیں تھی اور تمام ڈاکٹرز بے بس ہو کر جواب دے چکے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر امران خان نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں ایک دن پاکستان میں مفت کینسل ہسپٹل بناوں گا خیر امران خان اپنی والدہ کو علاج کی گھر سے لندن لے کر آئے جہاں وہ کینسل کے مرض سے لڑتے لڑتے چل بسی نمبر سترہ امران خان اپنی کتاب کے تیسرے باب میں تحریر کرتے ہیں کہ مجھے انیس سو چراسی میں اپنی والدہ شوکت خانم کے کینسل کا علم ہوا جب میری بہن علیمہ نے مجھے فان کر کے بتایا میں اس وقت لندن میں تھا امران خان نے والدہ کی وفات سے قبل آخری بار کرکٹ چھ دسمبر انیس سو پچاسی کو کھیلی تھی جس کے بعد انتیس دسمبر انیس سو پچاسی کو شوکت خانم کا ترے سٹھ برس کی عمر میں انتقال ہوا نمبر اٹھارہ امران خان نے اپنی والدہ کو کینسل سے لڑتے اور پھر اس بیماری سے ہارتے دیکھا انہیں اپنی ماں کی وہ عذیت اور تکلیف کبھی نہیں بھولی جو مرہوما نے اپنی بیماری کے دوران برداشت کی یہی وجہ تھی کہ امران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد شوکت خانم میں موریل کینسل ہوسپٹل کا خواب دیکھا اور چند ہی سالوں میں پاکستان کا پہلا کینسل ہوسپٹل تعمیر ہو گیا جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے نمبر انیس پیٹیائی مخالفین کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اکرام نیازی کی اہلیہ شوکت خانم قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی تھی تو دوسری جانب امران خان کے سپورٹرز یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ اگر شوکت خانم قادیانی ہوتی تو انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز جگہ نہ مل پاتی اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک قادیانی عورت شوکت خانم کا جنازہ مجاہدے ختم نبوت مولانا عبدالسطار خان نیازی پڑھاتے نمبر بیس دوستو آج سے چند سال پہلے لاہور میں تجاوزات کے خلاف ایک مہم شروع ہی امران خان کو آگاہ کیا گیا کہ ان کی والدہ شوکت خانم کی قبر کے ارد گرد موجود حد بندی ختم کی جائے گی جس پر امران خان نے کسی قسم کی رائعت مانگے وغیر کہا کہ اگر مکیہ تمام حد بندیاں مسمار کی جا رہی ہیں تو میری والدہ کے لیے بھی کوئی رائعت نہ کی جائے نمبر اکیس برکی فیملی کے اس فوٹو میں آپ امران خان کے مامو جنرل احمد حسن خان کو دیکھ سکتے ہیں ان کے بائے جانب شوکت خانم کھڑی ہیں سب سے بڑی بہن اقبال بانو کرسی پر بیٹھی ہیں جبکہ ان کے دائے جانب مبارک خانم نظر آ رہی ہیں نمبر بائی شوکت خانم کے اکلوتے بھائی اور امران خان کے مامو احمد رضا برکی پاکستان آرمی میں لیفٹنین جنرل سرب کرتے رہے آغا جان کہلائے جانے والے جنرل احمد رضا کو جنرل یہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا گیا تھا نمبر تئیس شوکت خانم کی بڑی بہن اقبال بانو کی شادی لیفٹنین جنرل واجد علی خان برکی سے ہوئی امران خان کے خالو جنرل برکی ہی تھے جنہوں نے صدر سکندر مرزا کے بیڈروم میں گھس کر پہلے تو ان کی زبردست خاطر مدارت کی پھر گھسیٹ کر سہن میں لائے اور ان سے زبردستی استیفہ لے لیا مارشلو کے بعد جب عیوب خان صدر پاکستان بنے تو انہوں نے جنرل برکی کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت بنایا نمبر چوبیس شوکت خانم کے بھانجے اور امران خان کے خالہ ذات بھائی ڈکٹر نوشیروان برکی امریکہ میں مقیم فیزیشن ہیں نوشیروان برکی پی ٹی کے بانے رکن تو ہیں ہی لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپٹل کی تعمیر میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ ایفرٹس اسی بندے نے کی نمبر پچیس شوکت خانم کی دوسری بہن مبارک خانم کی شادی مشہور کرکٹر جہانگیر خان سے ہوئی یہ وہی جہانگیر خان تھے جن کی بالنگ کے دوران تیز رفتار گیند کے لگنے سے شڑیا کی حلاقت ہو گئی تھی واضح رہے کہ اس شڑیا کو حنوت کر کے لارڈز گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ کر لیا گیا اور ساتھ میں وہ گیند بھی وہی رکھی گئی حبارک خانم کے بیٹے اور شوکت خانم کے بھانجے اسد جہانگیر خان فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہے جبکہ اسد کے چھوٹے بھائی ماجد جہانگیر خان نے 1964 سے لے کر 1983 تک کرکٹ کھیلی اور وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے ماجد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے خالازات بھائی عمران خان ایک ٹیم میں کھیلتے تھے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جمائمہ گولڈ سمیت کے پچیس دلچسپ فیکٹ جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں دیان خان کی کہانی کے لیے یہاں نیچے امران خان کی موم ماتا جی شوکت خانم برکی کے بارے میں بہت کچھ ہے ایک آدمی جب کچھ بننے لگتا ہے ہلکے ہلکے یا پھر نہیں بھی ہوتا ہے چلو پی ایم امران خان نہیں دیتا ایک نورمل سی زندگی تھی کرکیٹر بننے کی ان کا راستہ رہا کرکیٹر بن گئے تھے تب بھی تھوڑا سا کچھ مقام حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے لوگوں کی نظروں میں تو ان کے آج پڑوس کے لوگ کنگلیاں تب بھی اٹھا رہے تھے اور تب سے اٹھاتے چلے آ رہے تھے یہ بات ان کے بارے میں ابھی بھی کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے ماں سے زیادہ کرکیٹ کو اپنی ترجی دی اور امپورٹنس دے کر جب وہ ان کا آخری وقت تھا تو وہ وہاں پڑتے لیکن انہوں نے اپنی ماں کی وجہ سے ایک کینسر ہسپیٹل پہلا ہسٹری کا پہلا اتحاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا انہوں نے بنوایا کیونکہ ان کو ایسا لگاف تھا ان کو پتا تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے ورنہ ایسی بہت ساری موتیں ہو سکتی ہے کینسر کی وجہ سے یہ بہت ساری کام کیا انہوں نے پوری فیملی ماں مو ان کی سسٹر کے بارے میں جاننے کو ملا مجھے کس سے شادی ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ سی سٹوری ہے پرانے وقت میں کیا کچھ ہوا مطلب کہاں سے سٹارڈ ہوا قدیانی یار مجھے پتا تو تھا اس کا مطلب لیکن مجھے پتا نہیں میں بھول گیا شاید تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا لینا ان کو وہ بولا جا رہا ہے کہ وہ تھی تو ان کو مسلم خاص مسلم قبرستان میں کیوں ان کو ڈفن کیا گیا لیکن ہاں ایسا ہوگا نہیں کیونکہ انگلیاں اٹھتی ہیں آوازیں اٹھتی ہیں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جب آپ کسی مقام پر پہنچتے ہو تو ویسے ہی کچھ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہوا اکلوتے تھے چہیتے تھے ان کی ماں نے بولا تھا کہ انگریز میم کو نہ لے کر آ جانا کہیں وہ ہوا عمران خان نے شادی بھی کی تھی ہے لیکن وہ بعد میں کیتی یا پہلے کی تھی وہ تو نہیں پتا لیکن ہاں جب بھی کی تھی آج جمائمہ سے انہوں نے شادی بھی کر لی تھی اور عمران خان کی اچھی خاصی زندگی گزری ہے ہسی خوشی زندگی گزری ہے کرکیٹر بننا چاہتے تھے کرکیٹر بنے اس کے بعد بہت مزیدار زندگی تھی ان کی لیکن وہ سب چھوڑ چھڑ کے پاکستان میں رہ کر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر عوام پاولک کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اس بات کو تو ماننا پڑے گا انہوں نے اپنی فیملی کے جو سکھ دکھ تھے ان کو سب کو چھوڑ کر چھوڑ کر نہیں خیر انہوں نے جو بھی ساتھ دے سکتے تھے وہ اس ٹیمپ انہوں نے دیا لیکن اب وہ اسی کو لے کر انہی کو لے کر اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دل میں رکھتے ہوئے جو بھی یادیں ہیں ان کو رکھتے ہوئے آج کام کر رہے ہیں کچھ رہ گیا ہو اس میں اگر آپ کو جو پتا ہو اس کے علاوہ وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اچھا لگا ویڈیو تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا ایسا ہی ویڈیوز ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تک کے لیے بائی بائی دیکھ کیا اور سائنگ آف